بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حبیب الرحمن گلانی صاحب ہمارے چیئرمن ریلوے اور منور شاہ صاحب ڈی ایس اور ہمارے ایم ایس کیا نا میں برگیڈیر وسیم صاحب اور دوسرے طبعی عملے کے ساتھ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے تین سو دس بیڈ کا وینٹی لیٹر کے ساتھ سارے وینٹی لیٹر نہیں ہیں لیکن ایک جو بھی ایک کوچ ہے اس میں ایک وینٹی لیٹر بھی لگایا ہے اور خدا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہمیں اس شہر میں آئیسولیشن میں مریضوں کو لے جانا پڑے تو ہم نے راولپنڈی سٹیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پانچ سو ستر ریلوے سٹیشن ہے جس میں سات ہسپتال آج ہم نے بنا دیئے ہیں ملتان میں کراچی میں پشاور میں سکھر میں اور کوئٹا میں ہم نے سات ہسپیٹل آج بنا دیئے ہیں ہمارے پاس سترہ سو کوچز مجود ہیں اور پانچ سو ستر ہمارے ریلوے سٹیشن ہیں جن میں سولہ ریلوے سٹیشن ہمارے نئے ہیں پانچ سو ستر ریلوے سٹیشن کے پانچ سو ستر ریلوے سٹیشنز میں ٹائلٹس بھی ہیں پانی بھی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ سے اول پوری امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس موزی مرض سے نجات حاصل کرے گا اور ساری دنیا نجات حاصل کرے گی سب سے اہم اہمیت جو جس کے لیے آپ کو تکلیف دی کہ کل ہم ٹرینے نہیں کھول رہے پرائیم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے کل کور کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ہدایت دی ہیں پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم پہلی تاریخ سے پسنجر ٹرینے چلائیں گے لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ابھی ہم تا حکم ثانی پسنجر ٹرینے نہیں چلیں گی اور بہتر گھنٹے پہلے جب ہم نے شروع کرنا ہوا یا چوبیس گھنٹے پہلے ان پسنجر ٹرینوں کی بوکنگ کھولیں گے لیکن ابھی کیونکہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا فریڈ ٹرینے جو ہیں وہ تمام کی تمام فریڈ ٹرینے جو ہیں وہ سارے پاکستان میں چل رہی ہیں اور دالیں چاول گھی آئل اور پیٹرولیم اور دوسری نکلو حمل کے لیے پاکستان ریلوے اپنا ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے ہماری پینسٹھ ہسپٹل اور ڈسپنسری ہیں چھے یا آٹھ ہمارے بڑے ہسپٹل ہیں باقی ہمارے سارے ملک میں ڈسپنسری ہیں پینسٹھ کے پینسٹھ ہسپٹل اور ڈسپنسریز کو بھی ہم کرونا وائرس کے لیے اس میں کام کرنے کے لیے تخویز کر رہے ہیں اور جس صوبے میں بھی یہ ہوں اس صوبے کی حکومت ہم سے یہ لے سکتی ہے ہم سات ریلوے سٹیشن جو ہیں وہاں وینٹی لیٹر کے ساتھ یہ تین سو اور دوسو اور ایک سو دس کی جو کوچز ہیں ان کے حساب سے ہم نے سات ہسپٹل آج مغرب کی ازان سے پہلے پہلے شام تک سات بجے تک یہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور یہ ہنگامی بنیادوں پہ ہوں گے ہمارا یہاں ہسپٹل بھی موجود ہے ریلوے ہسپٹل اس میں بھی ہم نے سپیشل آئیسولیشن وارڈ بنایا کتنے بیٹ کہیں جی فیفٹی بیٹ کا وہاں بھی ہسپٹل بنایا ایک وارڈ بنایا اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیش آئی خدا نہ خواستہ تو پاکستان ریلوے راولپنڈی میں چار ساڑھے چار سو بیٹ کا بندوبست رکھتی ہے اور جس کے سارے اخراجات پاکستان ریلوے خود برداشت کرے گی میرا خیال ہے سو جی شیخ صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ بڑی فرنگ کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے سارا کے لیے قوم اپنی طرف دیکھ رہی تھی اور آپ نے بڑا ایسا اگرام کیا ہے عام طور پر جو غریب آتی ہے میرے مضبوری کرنے والا وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے لاکڈ آنگ میں ابھی تک کسی کا راشنی والا معاملہ جلدی جلدی کریں دیکھیں ای سی سی کی ابھی میٹنگ میں سو بلین روپیز ڈیٹ سو بلین روپیز کیوں جی گلنج سا ڈیٹ سو بلین جو ہے اساس کو انہوں نے منظور کی ہے یہ فیصلہ کل کیبنٹ میں ہوگا کہ فی خاندان کو چھے ازار ملنے یا بارہ ہزار ملنے ہیں احساس کی یہ رائے تھی کہ بارہ ہزار ایک آدمی کو دیا جائے یکمش دیا جائے چار مہینے کا یا تین مہینے کا جبکہ وہاں ایسی بھی رائے تھی کہ دو قسطوں میں دیا جائے تاکہ لوگ اسے ایک دم ختم نہ کر لیں اس کا فیصلہ کل کیبنٹ میں ہوگا باقی کل کیبنٹ میں کافی اہم فیصلے ہوں گے اس کے بعد اس پر روشنی ڈالی جا سکی دیکھیں کوئی کرفیو کی طرف نہیں جائے گی کوئی کرفیو نہیں لگنا چاہیے جو لوگ احتیاط برت رہے ہیں وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی بچائیں ملک کو بچائیں قوم کو بچائیں ابھی پاکستان میں ایسے خطرناک حالات نہیں ہیں جیسے خدا نہ خاصتہ امریکہ میں اٹلی سپین میں یا ایران میں ہو گئے ہیں ابھی پاکستان میں حالات کنٹرول میں ہیں لیکن پاکستان ریلوے نے کسی نامصد حالات کے پیش نظر اگر خدا نہ خاصتہ یہ پندرہ دن بڑے اہم ہیں اگر ان پندرہ دنوں میں یہ وبا طول نہیں پکڑتی اگر یہ موزی مرض اس پندرہ دنوں میں زیادہ نہیں پھیلتی تو مجھے یقین ہے کہ یہ دم توڑتی چلے جائے گی یہ پندرہ دن بڑے اہم ہیں اس لیے پاکستان ریلوے کے پانچ سو ستر ریلوے سٹیشن پینسٹھ ہسپتال اور ڈسپنسری ہیں اور ساتھ بڑے اسپتال سٹیشنوں پر کسی ایسی ناگہانی آفت کے لیے تیار ہیں کیرچ فیکٹری میں ہم اپنی ٹھیک کر رہے ہیں ساری سنتیں چل رہی ہیں اور ہم ان کو حفاظتی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے ایک ریلوے منسٹر نہیں کر سکتا ساری فیکٹرییاں ملک میں چل رہی ہیں اور باقی فیکٹرییاں بھی دو تین دن میں دوسرے ملک یعنی دوسری پرائیویٹ انڈسٹری بھی دو تین دن یا ہفتے تک کھل جائے گی بس اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے آپ کی وجہ سے سارا میلہ لگا ہے ورنہ تو دور دور آپ کو کھڑا آنا چاہیے ہیں ہم یہی ہیں لال اویلی میں ہیں صبح و شام لال اویلی میں اچھا میں اگلی اس اطوار تک آپ کو سب کو کٹس بچاؤں گا شکریہ